ریواری زلے میں شکروار یعنی کہ آدھ سبح قبر سے کہ یوبک کا شو نکالنے کا معاملہ سامنے آیا بتایا جا رہا ہے کہ یوبک کی سات مہا پہلے گروگرام میں چوری کے آروپ میں ہتیا کر دی گئی تھی اور شو کو ریواری میں لاکر دبا دیا گیا تھا پریجنوں نے اس کی گمشدکی کا معاملہ درج کروایا تھا اس معاملے میں پولس نے تین آروپیوں کو قابو کر پورے معاملے کا خلاصہ کیا دراصل بارہ اکٹوبر دوہزار اکیس کو یوبکی نیواسی اجائے گروگرام کے وزیر آباد سے لاپتہ ہو گیا پریجنوں نے اس کے لاپتہ ہونے کا معاملہ درج کروایا تھا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا اس کے بعد کرائیم برانچ نے گروگرام کے وزیر آباد کے ہی نشانت کو قابو کیا پوچھتاچ کے بعد دو اور کی گرفتاری کی گئی پوچھتاچ میں آروپیوں نے بتایا کہ چوری کے آروپ میں اجائے کی پٹائی کی گئی جس سے اس کی موت ہو گئی سبوت مٹانے کے لیے آروپیوں نے اسے دفنانے کا پلان تیار کیا اور پھر اس کے شعب کو ریواری کے آرام نگر گاؤں میں کھیتوں میں دفنا دیا گیا آج صبح گروگرام کرائیم برانچ آروپیوں کے نشاندہی پر اس جگہ پر پہنچی جہاں آجے کے شعب کو دفنایا گیا تھا تو کیا بات ہو گی تھی سر لڑی کا ہوئی رہا تھا کہاں پر آمی تپاس رہ رہا تھا ستھر باہوں میں اچھا اور انہیں چوری کی انجام لگا دیا کہ ان موالکا کوئی ڈیڑھ لاک بطا رہے کوئی ڈیڑھ لاک بطا رہے کوئی ڈیڑھ بیس ہی ہجاروں بطا رہے ہی سے سر موال بطا رہے کیا یہ صحیح ہے کانی آج سر جے کانی کہ اتنا مارا پیٹا سر تو پورے ہاتھ پایں پانی گلاس نہیں کھائی پاکتا ہے دیں گے گا کہ تھانم رپورٹ کریں تھانم دے دیں گے جا کہ تھانم دییا نہیں تب سے لڑکا کے لاتے کون سے تھانم دی تھا وہی لے کے گئے تھے ہم اپنے تھانم دیں گے تری اپن ستر میں تری اپن ستر میں نہیں لے کے گئے اپنے ہمرے پہ لے کے گئے موسیقی